آپ کو بتانے والے شروعات کریں گے جرم سے ایک ایسا جرم جو مہراش کی دھرتی پر کیا گیا جس سے مہراش میں نہیں پورا دیش بابا صدقی کے حتیہ سے اس وقت کہیں نہ کہیں سکتے میں ہے آپ کو بتائیں گے یہ تینوں آروپی کون ہے بات ہوگی ماسٹر مائن کی اور اس حتیہ کان کے پیچھے جو ایک سوال ہے کہ آخر کار کس کا ہاتھ ہے کیا لورنس وشنوئی اس حتیہ کان کے پیچھے ہے یہ بھی آپ کو بتائیں یہ بات ہوگی بابا صدقی کی شخصیت کی کیا آخر کار جو لوگ آج بابا صدقی کو ملنے کے لیے پہنچے ان کے انتب درشن کے لیے پہنچے آخر کار کیوں وہ بابا صدقی کو مسیحہ مانتے تھے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اب بات ہوگی بہا بھارت کی کس طریقے سے گازے باد میں آج بہا بھارت دیکھنے کو ملی وہ تصمیر بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن ہم شرمات کر رہے ہیں جرم کے ساتھ میں کس طریقے سے بابا صدقی کو کل انہی کے گھڑ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا وہ سب ہی نے دیکھا جس کے بعد ایک سوال لگتار کھڑا ہوا کہ یہ جو تین تصویریں اس وقت دکھ رہی ہیں حالانکہ ہتیہ کان کے پیچھے چار آر اوپی ابھی تک سامنے آ چکے ہیں لیکن یہ ہتیارے کون ہیں کب سے ریکی کر رہے تھے کہاں سے آئے تھے کرائن کنڈلی ان کی کیا ہے آپ سمجھیں اس ریپورٹ کے جانے پہلے بم دھما کا پھر گولی باری شوٹرز کی کارستانی سکراب کا کام کرنے والا کیسے بنا شوٹر دشہری کی شام تین شوٹرز نے بابا صدقی پر ایک کے بعد ایک گولیاں دا گیا موکل سے پرار ہو گئے ممبائی پولس نے دو شوٹروں کو ڈھونڈ نکالا تیسرا شوٹر ابھی لاپتہ ہے اب تک کی جانچ میں پولس نے کئی اہم خلاصے کیے یہ تینوں وہی آر اوپی ہیں جنہوں نے بابا صدقی پر گولی چلائی بابا کی ہتیاں میوتا پردیش اور ہریانا کا کنیکشن سامنے آیا دو آر اوپی گرفتار کر لیے گئے اور ایک پرار ہے پٹاکری بج رہی تھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا آپ گئے دھوڑ کے وہاں پہ ہاں لوگ ہاپیس سے جب دھوڑے تو ہم بھی گئے تھے باہر پٹاکے کا باج پہلے ایسا ہے پٹاکے پٹاکے پھوٹے اس پٹاکے کے بیچ میں ہمیں بھی لگا کہ پٹاکے پھوٹ رہے ہیں تو بعد میں پھر جب بھگدر ہوئی کہ گولی چل گئی گولی چل گئی فائرنگ ہو گئی تو پھر سب پبلک جو ہے اپنا گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دی اس سمجھ نہیں پتا چلا کہ بابا صدقی کو پٹاکے نہیں نہیں وہ پتا نہیں چلا کہ کسے ماری گولی گئی ہے اس سمجھ یہ پتا چلا کہ بس خالی فائرنگ ہوئی ہے کچھ لوگ گولیاں چلا رہے ہیں ممبائی پولس ماملی کی تہتک جانے کی کوشش کر رہی ہے اسی بیچ پکڑے گئے دو شوٹروں کی پریبار کی بیان سامنے آئے ہیں پولس سوٹروں کی مطابق پہلا شوٹر گورمیل بلجید سنگھ ہریانہ کا رہنے والا ہے 2019 میں ایک ہتیا کے مابلے میں کیتھل جیل میں بند گورمیل زمانت پر رہا ہونے کے بعد ممبائی چلا گیا لارنس وشنوئی کے گرگو کے سمپرک میں آیا بتایا جا رہا ہے کہ کیتھل جیل میں ہی اس کے سمبندھ لارنس وشنوئی کے گرگو سے بنے تھے آروپی گورمیل کے ماتا پتا کا دہانت ہو چکا ہے وہ کافی سمیں سے اپنے گاؤں نہیں گیا وہ ایک مرڈر پہلے بھی کر چکا ہے گورمیل کی دادی نے بتایا بابا صدقی کے ہتیاروں میں دوسرا نام 19 سال کے دھرمراج کشیپ کا ہے دھرمراج کشیپ کیسے گیا شوٹر کیسے بنا اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے کیا بتایا گیا آپ کو پولیس کے دوار آپ کو کیا بتایا گیا تیوالی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے ہم کو کوئی ساہے پتا نہیں گیا وہ کب گیا تھا بمبائی دو تین میں نہ ہی گھٹا اچھا آپ سے سمپر میں تھا وہ وہاں کوئی سمپر میں تھا کیا بتاتا تھا آپ کو جب ہم سے فون نمبر ہی نہیں ہے سمپر کا اوچھا نہیں تھا اچھا اس سے پہلے کئی معاملوں میں اور بھی جا چکا ہے وہ جیل وغیرہ کہیں جا چکا ہے بھائی تیسرا ہتھیارا شیوکمار گوتم عرف شیبا یوپی کے بہرائچ کا جانکاری کی مطابق دھرمراج اور شیبا ساتھی پوڑے میں سکراب کا کام کرتے تھے شیبا کی ماں نے بتایا شیبا بھی فلحال پرار ہے پولس اس کی تفتیش کر رہی ہے لیکن بابا صدقی کی جس طریقے سے ہتھیا ہوئے اس سے یہ صاف ہے کہ ہتھیا کی فلکروف پلاننگ کی گئی تھی اور اسے ایک دم سٹھیک طریقے سے انجام دیا گیا پولس سوتروں کی مطابق بابا صدقی ہتھیا ماملے میں پکڑے گئے دونوں آروپیوں نے پوٹستاش میں وشروی گینگ سے جڑے ہونے کا دعویٰ کیا دونوں ہی آروپی بیتے پچیس سے تیس دنوں سے علاقی کی ریکی کر رہے تھے تینوں آروپی اوچو سے بینڈرہ ایسٹ میں اس ستھان پر گئے جہاں گولی چلائی گئے سوتروں کی مانے تو تینوں آروپی بابا صدقی پر گولی چلانے سے پہلے کچھ دیر گھٹنا اسثل پاننگ کا دزار کرتے رہے یہی نہیں فلوس نے اب چوتھے آروپی پر ہی خلاصہ کیا جو تینوں شوٹرز کو ڈیریکشن دے رہا تھا چوتھے آروپی کی پہچان جشان اکتر کی روپ میں کی گئے اس ہتیا کی ذمہ داری لارنس گینگ نے لی ہے آگے آپ کو بتائیں گے بابا صدقی کے ہتیا کی ساجش امریکہ میں کیسے رچی گئے ویر ریپورٹ ریپابلک بھارت کل دیر راج جس طرح سے بابا صدقی کے ہتیا کی گئے اس کے بعد بڑے سوال کڑے کوئی کہ ہتیا کان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے سبھے ہوتے ہوتے لارنس گینگ نے اس کی ذمہ داری لی ہے جس کی تفتیش اب ممبئی کرائیم برانچ کر رہی ہے لیکن کیا واقعی میں سلمان خان سے نزدیکی بابا صدقی کے ہتیا کا کارن بنی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس ریپورٹ صدقی مردر کا لارنس کنیکشن بابا صدقی مردر کا کیا لارنس مشنوئی سے کوئی کنیکشن ہے کیونکہ پولس اب اس آنگل سے صدقی مردر کیس کی تفتیش کر رہی ہے رویبار کی سبھا لارنس مشنوئی گینگ نے اس ہتیا کی ذمہ داری لی اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر پوز کر کے لارنس مشنوئی گینگ کے ایک سردس نے نسی پی پارٹی کی نیتا بابا صدقی کے ہتیا کی ذمہ داری لی پوزٹ میں لکھا اوم جے شیرہ جے بھارت جیون کا مولی سمجھتا ہوں جسم اور دھن میں دھول سمجھتا ہوں کیا وہی ستکرم تھا جو نبھایا مطرتہ کا دھرم تھا سلمان خان ہم یہ جنگ نہیں چاہتے تھے پر تم نے ہمارے بھائی کا نقصان کروایا آج جو بابا صدقی کے شرافت کے پل باند رہے ہیں یہ ایک ٹائم پر داؤت کے ساتھ مکو کا ایکٹ میں تھا اس کے مرنے کا کارن انوچ تھاپن اور داؤت کو بولیوڈ راجنیتی پروپٹی ڈیلنگ سے جوڑنا تھا آگے اس نے اپنی پوزٹ میں لکھا ہے ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے پر جو بھی سلمان خان اور داؤت گینگ کے ہیلپ کرے گا اس کا حساب کتاب لگا کے رکھنا ہماری کسی بھی بھائی کو کوئی مربائے گا تو ہم پرتکریہ ضرور دیں گے ہم نے پہلے بار نہیں کیا پوزٹ کے آخری میں لکھا ہے جے شریرام جے بھارت سلام شہیدان ساتھ ہی ہاشٹیگ بشنوئی گروپ انمول بشنوئی کا استعمال کیا گیا حالانکہ ریپبلک میڈیا اس پوزٹ کی پوشٹی نہیں کرتا لیکن ممبائی پولس نے ساف کر دیا ہے کہ صدقی مردہ کیس میں لارنس آنگل سے جانچ کی جائے گی ایکیوز کے پاس سے دو پستر اور ٹونٹی ایٹ راؤنڈ ہم نے برامت کیا ہے اور ایکیوز کی کسٹڈی جو ہے 21 تاریخ تک ہمیں ملی ہے اس حادثے میں اس گھٹنا میں لارنس بشنوئی گینگ کا جو رول ہے اس کے بارے میں ہم الویسٹیگیشن کر رہے ہیں سلمان کا ساتھ اسی لئے صدقی کے ہتیا کی گئے گولی مارا سوتروں کی مطابق صدقی ہتیا میں لارنس گینگ کا ہاتھ بتائی گیا یہ بھی کہا جا رہا ہی کہ سلمان خان کی نزدیکی بابا صدقی کی موت کا کارن بنی لارنس بشنوئی نے سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کی تھی صدو موسیوالا کہ مرڈر میں بھی لارنس گینگ کا ہاتھ تھا پولیس اس مرڈر کیس میں اب کئی بڑے خلاصے کر رہی ہیں خلاصہ نمبر ایک چار لوگوں نے مل کر مرڈر کی سپاری خلاصہ نمبر دو پنجاب کی جیل میں تینوں ایک دوسرے کے سمپرک میں آئے خلاصہ نمبر تین جین میں پہلے سے بند لارنس گینگ کے سمپرک میں آئے خلاصہ نمبر چار خلاصہ نمبر چھے ہر مہینے کمرے کا چودہ ہزار کرایا تھا خلاصہ نمبر ساتھ آروپیوں نے کئی بار پورے علاقی کی ریکی کی خلاصہ نمبر آٹھ آروپیوں نے بابا کی گھر اور دفتر کی ریکی کی خلاصہ نمبر نو بانڈاد سے پہلے کافی دیر باہر انتظار کیا خلاصہ نمبر ڈس لارنس مشنوی گینگ نے ہتیا کی زمیداری لارنس مشنوی گجرات کی سابرمتی جیل میں بند ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ گینگ اب امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے امریکہ میں بیٹھا لارنس مشنوی کا بھائی انمول مشنوی گینگ کو آپریٹ کرتا ہے سلمان کی گھر پائرنگ کرنے کے ماملے میں انمول کا ہی نام تھا سلمان کی گھر پائرنگ کرنے والے آروپیوں سے سگنل ایپ کے زریعے اس کی بات چیت تھی اسی میں ایک نام گینگ گولڈی برار کا ہے لارنس مشنوی گینگ کی کمانڈر برار نے سدھو موسیبالا کی ہتیا کروائی انہی دو لوگوں کے ساتھ مل کر راجستان کا کوخیات گینگ گودار بھی گینگ کا اپریٹ کر رہا ہے آپ کو بتا دیکھ موبائل ٹیکنیشن سے گینگ گستر بنا روحید کا اصلی نام راوت رام سوامی ہے گینگ گستر بننے کے بعد سے اس نے پریوار سے کوئی سمپرک نہیں کیا بھارت میں کئی اپراد کرنے کے بعد ویدیش میں جا بیٹھے روحید گودارہ وہی سے اپنے گرگو کی ذریعے گتی ویدیوں کو چلاتا ہے پولس کی جان جاری مانا جا رہا جلد ہی لارنس وشنوی سے جیل میں پوستار ہو سکتی ہے لیکن ہر ہائی پروفائل مرڈ کیس میں لارنس گینگ کا نام آنا law and order کے